ساٹھ منٹ ستر میں کہوں گا ساٹھ منٹ ساٹھ منٹ میں انڈیا بتا دے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور جو نوائز کریٹ ہونے والی انداباب میں وہ ایک عجیب سی نوائز ہے خاموش کرانا آسان کام نہیں ہے وہاں پہ تو میں آپ کو پوری مہارت اور تجربے سے یہ بتا سکتا ہوں اسٹریلیا اس وقت دیری پڑی ہوئی ہے اور اسٹریلیا کو مسئیبت پڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم آر گینا ٹاوس تو یہ بھائی روید شرمانا مار مار کے مارا بورتا نکال دے گا تو ای تنگ ای ریلی واند اندستان تو دو ویلید سیمپل جس اٹھ یو ورلڈ کپ ہتم کرو یہ کہانی سب کچھ ختم کرو جاؤ مزے کرو اس سے آگے باعت میں دنی چلیں جیتے ہیں ختم کرو آپ دزل کرتے ہیں لیکن روی بھائی وانسائیڈ ہوگا یا پھر مطلب کلوز کانٹس جائے گا ہم تو وانسائیڈ چاہتے ہیں انڈیا کی فیوری پوری بات بول دو سو سو تھی ماہ تک کپنے کے بات ان کی بات سا رہا تھا دین بیٹا اجاو باعت میں کپے لگا دینا بڑا دن ہے بڑا دن ہے جو کارڈ پیچھے موبائل رکھے بیٹھا ہوتا میں سارا پتہ دیرہا ہوں انفرمیشن آتی ہے لیکن بات یہ بڑا ہی حمیت کا حامل ہے یہ یہاں پہ ہندوستان کو پہچا پڑ سکتا ہے مجھل سکتا ہے اگر ہندوستان ہار گیا بلکل وہ ٹریویس ہیڈ وہ ہیڈ ہیڈ بی ٹرائن چاپ گھر ہیڈ آ جی تو اکایش نے کلپن کو ٹھیک ہا کہ ٹاس پڑا میٹر کرتا ہے لیکن اگر ہندوستان ٹاس جیتا تو پھر یہ ون سائیڈ ہے اگر ٹاس ٹیلیا جیتا پھر پھر کلوز گیم ہے بلکل بلکل تو چلیے ابھی احمد آباد چلتے ہیں وہاں پر کپل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھئی کرن کے پاس چلتے ہیں کرن کے پاس زیادہ بڑیا ویجولز بتا رہے ہیں ڈریکٹر صاحب کو کرن کے پاس چلتے ہیں تو کرن کس طریقے کا محول ہے لوگ کب سے یہاں پر فائنل دیکھنے کے لیے لائن میں لگ چکے ہیں تھوڑا سا بتائیے کہ احمد آباد محول کیسا ہے میں نے سنا ہے کہ اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں کہ گنے نہیں جا رہے دیکھیں جی دیکھیں فائنل کی تاریخ تو انیس ہی لیکن لوگ جو 18 کو آگئے تھے اور رات بھائی سٹیڈیم بھرا تھا آپ تصویریں دیکھیں میں کامرہ پرسن کو کہوں گی وہ دکھائیں آپ کو دیکھیں آپ پتا چلے گا کیوں کہا چاہتا ہے کہ بھارت میں سب سے بڑا اگر دھرم اگر کھیل ہے تو دھرم ہے یہ دیکھیں آپ بیڑ دیکھیں اور وہاں چھت پہ دکھ رہا ہوگا آپ کو میڈیا بھی ہے لوگ بھی ہیں اور سب سے بڑی بات آپ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ٹکٹس ہیں جن کے پاس ٹکٹس رہی تھی وہ رات کو تھے مہاں یہ میں آپ کو تب دکھا رہی تصویریں چاہیں جب ساڑھے دس بجے انٹری شروع ہو چکی تھی لوگ آتے جانا شروع اندر جانا شروع ہو چکے تھے یہاں ترکشہ بھی اوستہ بھی کیونکہ اٹھاڑی چنوٹی اے ویڈی آئی پیز آنے ہیں پر ڈاک منتری موڈی نے آنا ہے کیا کہیں گے آج کیا ہوں بھارت بھارت روی شرما ویڈاڈ کولی سب کھیلے والے اور ہمارا بھارت ہی دے گا انڈیا انڈیا روکو کو روک کے بکھاؤ انڈیا انڈیا ویڈاڈ کولی بلکل تو چلیے وہاں پر بھیڑ کافی لگی ہوئی ہے اور یہ ساری کی ساری جو جتنی بھی آرڈینز یہاں پر جو پہنچے ہیں جو اسپیکٹیٹرز وہاں پر پہنچے ہیں سب لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا جیتے اکاش بھائی شوئے بھائی ایک بہت بڑی آسا سٹیٹ بھی میرے ہاتھ میں لگ گیا ہے ٹیم انڈیا نے نا صرف اس ورلڈ کپ میں دس میٹ جیتے ہیں لیکن جب ٹیم انڈیا نے پہلے بیٹنگ کری ہے تو دوسری ٹیم کے ساتھ وننگ مارجن آن ایوریج ٹیم انڈیا کا 175 رنز کا ہے 175 رن آن ایوریج اس پورے ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا نے باقی ٹیموں کو ہرائیا ہے اور جب ٹیم انڈیا نے چیز کیا ہے تو 64.4 بولز پہلے یہ جو ان کے پاس جو بھی ٹارگٹ آیا آن ایوریج لگبا 11 آور پہلے انہوں نے میچ کتم کر دیا ہے تو شوی بھائی سب سے بڑا سوال تو یہاں پر ساف ساف ایک اتنی بڑی کھائی دکھائی دے رہی ہے ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ ہم جانتے ہیں کہ آسٹریلیا زبردست ٹیم ہے ورلڈ کپ سب سے زیادہ انہوں نے جیتے ہیں لیکن اس بار اگر فارم پر بات کریں تو کیا ٹیم انڈیا کی فارم سے آسٹریلیانز گھبران ہی رہوں گے بڑا سمپل ہے یار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ٹیم انڈیا آرہی ہے اس سے کون ہی ڈرے گا پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں بیٹ کمنز جو مر جی کہہ لیں کراؤڈ خاموش کرانے کا اپنا ہی مزا ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اور اسی اٹیٹیوٹ کے ساتھ ہی آنا پڑے گا اور آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے نہیں ہے نا کیا کریں گے تو اگر ٹوس اسٹریلیا جیتا ہے تو پھر تھوڑا بہت مجھ نظر آرہا ہے مجھے اگر بیش سور اگر شان بگر آپ نے بولنگ کی میرا نہیں کیا کہ آپ چالیس سور پورے کرتے جی جی اکاش بھائی جتنا جبردست ان کا یہاں پر اب تو یہ بھی چوز کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کہ رنوں سے احرانا یا وکتوں سے احرانا کچھ برزی کرلو جیتیں گے اگر آپ ٹوس جیتنے بیٹنگ کرتے ہیں یہ دھیمی پچھ ہے تھوڑی سی یہ جو پچھ ہے احمد آباد میں جو تیار کی گئی ہے یہ وہی پچھ ہے جس پہ انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تھا وہاں پہ بھی ہماری چرچہ ہوئی تھی کہ انڈیا نے ٹوس جیت کے بولنگ کیوں کی جی آہ آہ اللہ فرس سپرائز بھی بہت بڑا میچ ہے وہ طاقت اس گیند بازی کے پاس ہے آہ میں چاہتا یہ ہوں کہ بیٹنگ کرے بھارت پہلے تالس جیتو بیٹنگ کرو سوہ تین سو بناو اور کم سے کم ستر افسی رن سے میچ جیتو منیمام لیکن پتہ نہیں میرے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارتیہ ٹیم سوچ رہی ہے کی کیا پہلے بولنگ بھی کی جا سکتی ہے that's what I'm hearing اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آسٹریلیا بنائے گا کوئی 220 سے 240 کے بیچ میں کہیں سکور اس سے زیادہ بنانے کے لیے ایک کوئی انڈیویجول بریلینس چاہیے ہوگی مطلب out of the box innings of the tournament ویسا کچھ چاہیے ہوگا اگر آپ کو آسٹریلیا کو 300 تک پہنچنا ہے تو وہ وارنر ہو سکتے ہیں مارس ہو سکتے ہیں میکسی ہو سکتے ہیں چوتھا نام میرے ذہن میں آتا نہیں کتنی بھی کوشش میں کیوں نہ کروں ٹرائیویج سیٹ تھوڑی دیر کے لیے تنگ کر سکتے ہیں پر ڈیڑھ سو نہیں بنائیں گے وہ پکڑے جائیں گے بیچ میں تو وہ ایک بات ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے that's the second scenario تو انڈیا 5-6 وکٹ سے پھر بھی match جیتے گا دیکھیں match تو بھارت نے جیتنا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن آسان راستہ جو مجھے لگتا ہے